ملک صاحب آپ ایک دفعہ آ کر قبر کا حال تو دیکھیں کہ بارشوں کی وجہ سے کیا ہوا پڑا ہے تمہیں پتہ تو ہے رمضان میں کتنا مصروف ہوتا ہوں میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں چکر لگا سکوں اوہ سر جی صرف پانچ منٹ کے لیے آجیں آ کر دیکھ لیں مجھے پتہ آپ کی مصروفیات کا آپ فکر نہ کریں باقی کا گام میں کروا دوں گا اچھا چلو میں آ رہا ہوں ابھی آتا ہوں اے ہوئے یہ تو حال ہی پورا کر دی ہے قبر کا بارشوں نے جی ہاں جناب میں یہ قبرستان آئے ہوا تھا تو میری ایک دم نظر پڑی پھر میں نے فوراں آپ کو بتایا ہاں کافی عرصہ ہو گیا میرا چکر بھی تو نہیں لگ سکا ورنہ ساتھ کے ساتھ مرومت کرواتا رہتا تھا اب یہی سوچ رہا ہوں کہ کیسے ہوگا یہ کام ارے ملک صاحب میں ہوں نہ آپ کیوں فکر کرتے ہیں میں نے بندے سے بات بھی کر لی ہے وہ پندرہ ہزار مانگ رہا ہے بس آپ مجھے پیسے دے جائیں میں یہ بنوا دوں گا آپ کو آنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی لیکن پندرہ ہزار تو کچھی قبر کے لیے کچھ زیادہ نہیں آج کل مہنگائی کے دور میں کہاں زیادہ ہیں جناب میں نے دو لوگوں سے پوچھا اور دونوں نے یہی ریٹ دیا ہے میٹیریل وغیرہ سب کچھ وہ خود ہی لگائیں گے اگر آپ نے بھی کسی سے تسلیح کرنی ہے تو بے شک کر لیں ارے نہیں نہیں ٹھیک ہے تمہاری مہربانی ہے کہ تم مجھے یہ کام کروا کے دے رہے ہو ورنہ فیلال میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ میں اس کی مرمت کروا سکتا یہ لو ٹھیک ہے ملک صاحب اب آپ بے فکر ہو جائیں میں کروا لوں گا ملک صاحب آپ تو آتے ہیں سالوں بعد کیا کروگے بنوا کے چلو یہ پیسے میرے کام آ جائیں گے میری فصل پہ جب آپ آ کر دیکھو گے تو یہی کہوں گا کہ میں نے تو بنوائی تھی بارشوں نے دوبارہ توڑ دی ہوگی بھلا قدرت کے آگے کس کا زور دیکھ بھائی یہ زمین ہے اور میری کپاس کی فصل بلکل تیار ہے ہاں یہ جو ہو تو میں دیکھ رہا ہوں بس چنائی کی دیر ہے ہاں اسی لئے تو میں تمہیں دکھانے لائے ہوں کہ تم مجھے چنائی کی مزدوری بھی بتا دو اور وقت بھی بتا دو کہ کب سے شروع کروگے جناب مزدوری ہوگا اٹھارہ ہزار تین سے چار دنگا کام ہے میں کل شام کوئی بندے کام پر لگا دوں گا چلو مزدوری تو مناسب ہے ٹھیک ہے کل شام کو لیبر لگا دینا اور جلدی کام ختم کروانا تاکہ میں کپاس منڈی بھیجوا ہوں کیونکہ بارشوں کا موسم ہے ہو بھائی کل دکھا آیا تھا میں زمین بس آج شام سے ہی میری کپاس کی چنائی شروع ہو جائے گی ہفتے تک سب کے پیسے دے دوں گا ٹھیکے داروں سے بھی بات کر رہا ہوں میں چلو یہ تو اچھی بات ہے کم سے کم لوگوں کے پیسے دینے کا خیالت آیا تجھے لیکن چنائی کی پیسے کہاں سے آئے تیری تو جیب خالی تھی وہ بھی بس آئی گئے تھوڑا سا جھوٹ بولا اور پندرہ آزار جیب میں انہی کی ہوگی اب چنائی خدا کا خوف پر اتنا اچھا ملکیاں زمین کی کاس کر کے اس پر بھی اس طرح کی پیسے لگائے گا کیوں اس طرح کے پیسے پیسے نہیں ہوتے کیا زنگ لگاوا ہوتا ہے تم لوگوں کو اپنے پیسوں سے مطلب ہے نا ہفتے بعد آ کر لے جانا زیادہ مشورے نہ دو رمضان قضب ہو گیا رمضان قریشی کیا ہو گیا بھائی سلاب آ گیا سلاب ہاں تو اس میں فکر کی کیا بات ہے جتنی بارشیں دریاں میں سلاب تو آنا ہی تھا دریاں میں نہیں بھائی دریاں میں نہیں کچھی بستی میں سلاب آیا جہاں پہ میرے رشتدار رہتے تھے وہ تیری زمین تھی کیا میری زمین میری تو فصل جنوبی پنجاب میں سلاب سے تباک آ ریاں صبح میں امواقی تعداد ستاسی تک جا پہنچی میری زمین میری تو فصل تیار تھی کپاس کیا شام کو چنائی ہونی تھی اور یہ سلاب آ گیا حوصلہ رک بھائی حوصلہ بھلا قدرتی آفات کو کون روک سکتا ہے کیسے حوصلہ رکھوں میری تو ساری زمین برباد ہو گئے میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا میں برباد ہو گیا احمد رکھ بھائی احمد تیری تو صرف فصل گئی ہے لوگوں کے تو گھر اجار دی ہیں سلاب نے ان بارشوں نے بہت تباہی مچا دیا ہے بس اللہ ہی رحم کرے سب کے حال پہ چلو یہ پیسے میرے کام آ جائیں گے میری فصل پہ بھلا قدرت کے آگے کس کا زور خدا کا خوف کر اتنا اچھا ملکیاں زمین کی کاس کر کے اس پر بھی اس طرح کے پیسے لگائے گا کیوں اس طرح کے پیسے پیسے نہیں ہوتے کیا زنگ لگاوا ہوتا ہے اس میسیج کو صدقہ جاریہ سمجھ کے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں شاید آپ کی وجہ سے کسی کی اصلاح ہو جائے موسیقی موسیقی